ہم بنا رہے ہیں چکن مطبوت جس کے لئے ہم نے سب سے پہلے پیاز ٹیماتر سابت گرم مسالہ چکن کیوب سابت لحسن دو کالے لیمو ٹوماتو پیسٹ جنجر گارلک پیسٹ اور دو سابت چکن بریسٹ لے لینا ہے ہم اوئل دال لیں گے پیاز ایٹ کر لیں گے اس کو فرائی کریں گے گولڈن براؤن ہوں گے پیاز گولڈن براؤن ہو چکی ہے اب اس میں ہم اپنے مسالے ایٹ کر لیں گے اگرپ کا بیسٹ اور لیسن کا بریسٹ ایٹ کر لیں گے اچھی طرح سے پرائی کر لیں گے اب اس میں ہم چکن بریسٹ ایٹ کر لیں گے اس کو بھی ہم اچھی طرح سے پرائی کر لیں گے دو ہری مرچے ایٹ کر لیں گے اس میں نمک ڈالیں گے کٹیویل آلویٹ پاوڈر زیرا پاوڈر دھنیا پاوڈر اس میں ٹماٹر ایٹ کر لیں گے اس میں ٹماٹر ایٹ کر لیں گے اس میں ٹماٹر پیسٹ ایٹ کر لیں گے 2 ڈیبل سپل کر لیں گے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے پانی ایٹ کر لیں گے اس کو دم بھی رکھ دیں گے تاکہ چکن ہماری گل جائے مسالہ اچھی طرح سے پھون چکا ہے اور چکن بھی گل چکی ہے پانی ایٹ کر لیں گے اور چیٹس کے میں چواب لیں گے ہملا کی ہے وہ اس میں چار دل کر لیں گے اچھی طرح سے بھائی کر لیں گے اس میں چواب لائٹ کر لیں گے тогда اچھی طرح سے بھائی کر لیں گے ڈیبل سپل کرنی تمہاروں پانی ہشک ہونے پر داپ پہ کرنے کے ا票 میرے ہم نے سب سے پہلے ٹیمارٹر پیاز ادرک لسن کا پیسٹ ہرا دنیا پودینہ اور نمک لال مرچ پاؤڈر کھوٹی بھی لال مرچے یہ ایٹ کر لیا اور سابت سابت زیرا لیمن جوس اور تھوڑا سا آلیو آئل ڈال لیا اس میں اب ہم اس کو ہینڈ بلینڈ کر لیں گے اور ہری مرچے بھی ایٹ کر لیا جا آل تیار ہو گئے اب ہم اس کو صرف کر لیں گے موسیقی موسیقی